اسلام علیکم دوستو سعود ریال کا ریٹ آج اور بھی بڑھ گیا ہے عالمی مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے سعود ریال کا انٹر بینک ریٹ بھی آج بڑھ گیا ہے تو آج 22 جولائی 2020 اور بودھ کا دن ہے اگر آپ ریال سینٹ کرتے ہیں یا چینج کروانے کا ارادہ ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو تاکہ اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا دوستو تو آج ہم شروعات الراجی بینک سے کریں گے تو الراجی بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے انتالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انتر پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا اٹھتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اٹھا نوے پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے پینتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چھیا ساٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا اٹھتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے بہتر پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے بارہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چون ساٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا ستاویس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اکاون پیسے کا اگر ہم بات کریں ایک سپریس منی کے بارے میں تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے پینتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انتر پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا اٹھتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اٹھانوے پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے باون پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے چار پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پینٹ ساٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک پینٹس پیسے اور انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے دو پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تریپن پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا پچیس پیسے اور انجاز بینگ پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے انسی بی کوک پی کے بارے میں تو انسی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے تریالیس روپے نوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چوالیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا چھبیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے ایک تریس روپے پچھتر پیسے کا اگر بات ہو جائے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے سپر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چھالیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا پچھتر پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے ایک تریس روپے چھتر پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چواریس روپے پانٹ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پینٹالیس پیسے بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اچھا دوستو تو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس تی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس تی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چواریس روپے انتالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پینٹالیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 72 پیسے کا